اسلام علیکم ناظرین لالچ دولت حاصل کرنے کا ہو یا پھر شہرت کا جب حد سے بڑھ جائے تو زلط اور اسوائی کا سبب بن جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ لیاقت پر میں بھی پیش آیا جب ایک خاتون نے ٹک ٹاک پر فالور بڑھانے کے لیے رو رو کر اپنے شوہر کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جانے کی جھوٹی خبر چلائی ناظرین عادل راجبوت نامی نوجوان اور اس کی بیوی ٹک ٹاک پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو کہ کافیت تک مقبول ہو رہے تھے مگر خاتون نے تیزی سے ٹک ٹاک سٹار بننے کے لالچ میں اپنے ہی شوہر کے حادثہ میں جان باک ہونے کی ویڈیو وائرل کی تو اہل محلہ اور شہر کے لوگ افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر باہر جمع ہو گئے اور کچھ لوگوں نے تو عادل کی اچانک فوت ہونے کے مساجد میں اعلانات بھی کروا دیئے یہ صورتحال دیکھ کر ڈرامی باز خاتون اور گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور حقیقت بتانے کی بجائے گھر کے باہر جمع ہونے والوں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیئے خاتون کی جانب سے وائرل ہونے والے ویڈیو دیکھنے سے پہلے دیکھئے لیاقت پور کے شہریوں کا رد عمل یہ ویڈیو کیوں بنائی گئی ہے؟ اس سے پورے علاقے کے احساس مجروع ہوئے ہیں ہم عادل راجپوت کے گھر کھڑے ہوئے ہیں ادھر ایک جمع غفیر کٹھا ہوا ہے جو ان کے فالورز ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کے گھر والے بھی جو یہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں جہاں تک اطلاعات ملیاں کہ اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے عادل راجپوت ادھر ہی غلہ منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی یہ ان کا کیا طریقہ واردات ہے کیوں انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ایک گھٹیا شورت کے لیے یا جس طرح بھی یہ ایک غلط میسیجیں عوام بڑی پریشان ہوئی ہے اور ادھر جمع ہوئے ہیں سب تو پدا چلا ہے کہ اس قسم کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے عادل نہیں رہے عادل کی کوئی تھی اس نے بولا عادل کی ایک سیدیٹ وکہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے آدل راجپوت کے مرنے کی جھوٹی خبر پر شہریوں نے نہ صرف سخت غم و حصے کا اظہار کیا بلکہ خاتون کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کر دیا حیران کن بات یہ ہے کہ مذکورہ خاتون کی فیملی نے ایسی حرکت پر بجائے شرمندہ ہونے کے اگلے روز نیا ڈراما رچا کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی اور پوری فیملی نے مل کر خاتون کو سچا ثابت کرنے کے لیے آدل کے بھائی کے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے کے بعد گھر آنے کی ویڈیو نشر کر دی ناظرین لیاقت پر کے شہریوں کے جو رد عمل سامنے آیا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر اس فیملی کو کوئی حقیقی حادثہ پیش آ گیا تو لوگوں کو یقین دلانا مشکل ہو جائے گا